بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈن لیٹا کممünکیشن کے کورس میں آپ سب کو حشامدید کہتی ہوں آج ان ٹاپک کو ہم کور کرنے جا رہے ہیں تو پہلے میں توڑا سا اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ریویو کریں گی کل کے لیکچر کو کہ کل ہم نے کیا کیا ٹاپک کور کیے تھے تو کل ہم نے پنکشن آف لیئر پڑھے تھے ٹرانسپورٹ لیئر پڑھے تھے سیشن لیئر پڑھا تھا اس کے لئے ہمارے پاس پریزنٹیشن لیئر پڑھا تھا اب اس کے اور کچھ ٹاپک جو ہے نا آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کرنے چاہ رہے ہیں تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں اور کل ہم نے پریزنٹیشن لیئر پڑھا تھا بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا تھا آئی خوب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اگر آپ کو کوئی ایشو ہو ٹاپک ہی سمجھ نہیں آ رہی ہو اور آپ دوبارہ اس کو میں ان کے کلاس لینا چاہتے ہیں تو آپ لوگ مجھے کامنٹس میں لکھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کے لئے دوبارہ کلاس آرینج کروں گی تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں پریزنٹیشن لیئر کو پریزنٹیشن لیئر میں نے کلیر کیا تھا کہ ہوتا کیا ہے کس طرح اس کی پنکشنالٹی سب کچھ ہو دیا ہے تو اسی آپ ڈائیگرام سے بھی زیادہ دے سیتے ہیں اپلیکیشن لیئر سے جو میسیج آتا ہے ہمارے پاس پریزنٹیشن لیئر پر آتا ہے پریزنٹیشن لیئر کے ہمارے پاس جو اس کی اہم اہم پنکشن تھی کہ ڈیٹا ری فارمیٹنگ کرتا ہے انکرپشن کرتا ہے کمپریشن کرتا ہے اور پریزنٹیشن لیئر میں اصل میں اس کی جو پرپارم ہوتے ہو ڈیٹا ری فارمیٹنگ ڈیٹا کمپریشن انکرپشن اس کا کام ہوتا ہے اور اس میں جو جو پروٹیکول یوز کی جاتی تو وہ بھی ہم نے کل ڈسکرس کیا تھے اب یہ ان کے پریزنٹیشن لیئر کے ہمارے پاس پنکشن ہے ٹرانسلیشن ہے انکرپشن ہے این کمپریشن ہے تو یہ تو ہم نے کل آپ کے ساتھ ڈسکرس بھی کیا تھا تھوڑا سا ابھی میں اور بھی اس کو تھوڑا سا ڈسکرس کر لوں گی پریزنٹیشن لیئر میں میں ٹرانسلیشن ہوتی ہے کہ اس میں ہمارے پاسی بیٹس کو کیا کہتا ہے ٹرانسلیشن کرتا ہے انکرپشن ہوتی ہے انکرپشن میں ہم نے کل بتائے بھی تھا کہ جو انکرپشن ڈیٹا ہوتا ہے کہ پہلے اس سے کہ ہم اس کو ٹرانسلیشن کر سکے تو کیا کریں گے جو سنڈر ٹرانسلیشن پر میں ہم ڈیٹا ان پارمیشن سینڈ کرتے ہیں تو وہ کیا کرے گا یہ پریزنٹیشن لیئر جو ہے اسی کو سینڈ کرے گا نیٹوارک کے اوپر اس کا جو ریزلٹنگ آئے گا پھر جو ہمارے پاس ریسیور سائٹ پر یہ اگین جو ہے نا یہ پریزنٹیشن لے دیو ہے نا اسی میسیج کو اوریجنل پاوم میں اس کو پرورٹ کرے گا تو اس کو ہم کیا کہیں گے اس طرح طریقوں کو پھر ہم ڈیسکرپشن بھی کہہ سکتے ہیں اچھا تو انکرپشن کی بھی سمجھ آ گئے ہیں اب اس کے بعد ہم ذرا کمپریشن پر آئیں گے آپ لوگ آلیڈی سمجھ گئیں گے کہ ہم بڑے زیادہ ڈیٹا کو ایک چوٹی سے اس میں ریڈیوز کرتے ہو اس کا سائزری Toom ہمارے پاس کمپریشن ہوتے ہیں اب پریزیںٹیشن لے میں ہمارے پاس کمپریشن ہی ہوتے ہے کہ جب ہم ڈیٹا جو ہے نا جز ہم جو ہے ہم ٹرانس میٹ کاتے ہم نے اس کو ہم ہے اور پھر ہم wield و کرنے اس کو سندگا 계پ پریز ہیں ہمارے پاس پر آزانی کے ساتھ کے ساکھ تسمتے ہیں ایک دو پریزیںٹیشن لے ہے یہ کمپریشن جو ہے نا کیا کرے گا لارج اماؤنٹ آب ڈیٹا جو ہے نا اس کو سمال سائز میں ریڈیوز کرے گا اور پھر اس کو سینڈ کرے گا تو یہ تھی ہماری پریزنٹیشن لیئر کی کچھ پانکشن ابھی جائیں گے ہم اپنی نیکس ٹاپک پر اور نیکس ٹاپک جو ہمارا پاس ہے وہ اپلیکیشن لیئر ہے تو اپلیکیشن لیئر ہمارے پاس OSI لیئر میں جو ہم اس کو کرتے ہیں تو ہمارے پاس کونسا لیئر ہے سیون لیئر ہے اپلیکیشن لیئر ہمارے پاس ٹاپ موسٹ لیئر ہے OSI موڈل میں اور یہ ہمارے پاس بہت ساری سرویسز ہمیں پروائیڈ کرتے ہیں اس میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے نا کہ اپلیکیشن کے ساتھ وہ کیا ہوتا ہے ڈریکلی وہ کنیکٹر ہوتا ہے ڈریکلی اس کو وہ اپلیکیشن لیئر کے بارے میں تھوڑا سارا ہم ڈیٹیل میں صحیح طریقے سے جائیں گے تو کیا کہیں گے کہ enables the user as a human or software to access the network it provides user interface and support for the service such as electronic mail, remote file access and transfer shared database management اب آپ کو سمجھ آگیا ہوگا کہ ہمارے پاس یہ کس طرح ہو کرتا ہے کیونکہ اس میں ہمارے پاس جو user ہوتا ہے وہ اس network کو enable ہوتا ہے کہ اس وہ network کو کیا کر سکے access کر سکے اور یہ ہمارے پاس provide کرے گا user کے لئے ایک interface بھی کرے گا کس کا کے لئے اور support بھی provide کرے گا کہ وہ اس service کو جو ہے نا وہ mail کر سکے یا کوئی remotely کوئی file جو ہے نا وہ access کر سکے یا اس طرح کوئی چیز جو ہے نا وہ transfer کر سکے یا share کر سکے database management سے یا اس کے لئے ہمارے پاس اور قسم کے جو distribution distributed information services ہوتی ہے تو ہمارے پاس کون سا انجام دیں گا وہ ہمارے پاس application layer جو ہے نا وہ سارا perform کرے گا تو چلو جاتے ہیں اور ذرا application layer کو example کے true diagram کے true سمجھ جاتے ہیں تو آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس last one seven layer ہوتا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں use جو ہے نا directly اپنا جو اس کا request ہوتا ہے data ہوتی ہے وہ direct اس طرح دیتے ہیں software کے true آپ کو پتہ بھی ہے کہ ہمارے پاس جو last trees لے ہیں اس کو ہم کیا کہیں گے user define layer بھی کہیں گے کیونکہ اس میں user کا وہ سارا کچھ ہوتا ہے اچھا تو اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہم application layer کو جو کچھ دیں گے mean اس طرح کوئی data تو پھر ہمارے پاس وہ ہاتھ سے next میں وہ جائے گا تو اس کے بعد ہم تولہ سارا application layer کے جو function ہے اس پر آئیں گے تو اس پر ہمارے پاس چار application function ہے application layer کے ان میں سے پاس جو ہے نا وہ network virtual terminal ہے دوسرا جو ہمارے پاس ہے file transfer access and management ہے جس کو ہم یپ ٹی ای ایم بی کہتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس third one جو function ہے وہ mail service ہے and last one ہمارے پاس directory services ہے تو یہ ہمارے پاس چند function ہے application لے کے اس کو تولہ سر میں اب detail میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اصل میں network virtual terminal کیا ہوتا ہے file transfer کیا ہوتا ہے mail service کیا ہوتا ہے and directory services کیا ہوتی ہیں تو چلو start کرتے ہی first one سے جو کہ network virtual terminal ہے تو ہمارے پاس network virtual terminal جو ہے نا یہ ہمارے پاس allow کرے گا user کو کہ log on ہو remote host پر کہ یہ application جو ہے نا ہمارے پاس create کرے گا software emulation terminal جو ہے نا اس remote host پر کیا کرے گا اس کو وہ create کرے گا اور user جو ہے نا کمپیوٹر پر بات کرے گے software terminal یا ساتھ چیزیں جو ہے نا اس کو کیا کریں گے بات چیت کریں گے اس کے ساتھ اور اس طرح اپنے سارے چیز جو ہے نا اس کے ساتھ direct ہی handle کرے گا اس کے بعد ہمارے پاس file transfer ہے یا جس کو آپ access management بھی کہہ سکتے ہیں سیئے یہ ہمارے پاس allow کرے گا user کو کہ وہ access کر سکے کس کام کو کہ وہ retrieve کر سکے یا manage کر سکے file کو کہا پر جو پڑا ہے remote computer میں سیئے تو وہ اس کو یہ file transfer جو ہے نا وہ اس کو allow کرے گا کہ جو user ہے وہ اس file retrieve کر سکے manage کر سکے اور اس کو access کر سکے اس کے بعد جو ہمارے پاس third function ہے application layer کا وہ ہمارے پاس mail service mail services یہاں پر یہ ہے کہ ہمارے پاس provide کرے گا bases کس کام کے لئے کہ ہم email powered کر سکے یا ہم storage تو وہ کام کے لئے ہمارے پاس کیا کرے گا base provide کرے گا ہمارے پاس last application layer کا function ہمارے پاس delivery services ہیں delivery services میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس کیا کرے گا provide distributed database source provide کرے گا کیا ہم کام کے لئے گلوبالی information جو بہت سارے object کیا service لیٹر ہمارے پاس بہت سارے لیٹر جو information تاکہ ہم اس کو کیا کر سکے exist کر سکے تو یہ تو چند تی اپلیکیشن لیٹر کے function اب ہم ذرا next جائیں گے اور آپ کو اس آئی لیٹر کا یہ کمپیٹ ہو گیا last لیٹر تھا تو ابھی جو ہے نا ہم سارے اس آئی کے جو سیمیلر ہے اس سب کا توڑا سا جائزہ لیں گے اور اس کی توری سے ہم سمری کریں گے کہ اس آئی لیٹر میں ہم نے کیا چیز جان لی ہم نے کیا پڑھ لیا اس سے ہم نے کیا چیز حس کر لیا ان سارے سیمیلر کو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھنے کے بعد اچھا تو چلو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس سیمیلر ہے application presentation session transport network data length and physical اوکے یہ ہمارے پاس سیمیلر ہے اب application layer میں to talk access to network resource اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے presentation layer میں اس کے بعد ہمارے پاس سیمیلر ہے پریزنٹیشن layer میں کیا کیا ہوا کہ to translate encrypt and compress data اوکے مینی ان کے پانکشن ہو گئے اب اس کے بعد ہمارے پاس سیشن layer ہے تو سیشن layer میں ہم نے پڑھ لیا to کے سیشن کیا کہتا ہے establish کرے گا manage and terminate session اس کے بعد ہمارے پاس transport layer ہے to provide reliable end to end message delivery and error recovery تو یہ کس کا کام ہے ہمارے پاس transport layer کا کام ہے اوکے اس کے بعد ہمارے پاس network to move from source to destination to provide inter inter networking but یہ کون پروائیڈ کرے گا ہمارے پاس networking layer پروائیڈ کرے گا اس کے بعد ہمارے پاس data link layer ہو گیا جو ہمارے پاس OSI کا second layer ہے یہ ہمارے پاس کیا کام کرے گا to organize bits and to frame to provide no to not delivery اس کے بعد ہم last layer پر آئیں گے جو کہ ہمارے پاس first one OSI کا first layer جو physical layer اس کے بعد ہمارے پاس کیا کام کرے گا to transmit bits or a medium to provide mechanical and electrical specification یہ وہ layer ہے جس میں ہم سالا کو physical form medium پر transmission کرتے ہیں اور ہمارے پاس mechanical and electrical specification بھی provide کرتا ہے یہ 3 qtc ہمارے پاس summary OSI کے 7 layer کی اب اس کے بعد ہم آئے جائیں گے next topic جو کہ next topic ہمارے پاس tcp ip protocol protocol نیٹ ورک یا انٹرنیٹ پر اس طرح کوئی بھی communication کریں تو اس کے لئے ہم یہ protocol use کریں گے اس کو enable نیٹ ورک communication ایک local area نیٹ ورک ورک جتنا بھی host protocol کر سکیں تو یہاں پر یہاں پر میں ایک بات آپ کو بتاتی چلوں پہلے تھوڑی سے ذرا اس کو ہم یہاں پر ریٹ کرتے ہیں آپ کو study کرتے ہیں پہ میں آپ کے اس کے بارے میں کچھ اور چیزیں بتاؤں گی سہیم تو جو TCP IP protocol transmission control protocol internet protocol یہ ہمارے پاس definition میں ایک آگیا پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہے develop proud to OSI model پہلے ہمارے پاس یہ TCP IP protocol پھر اسی سے ہم نے کیا کر لیا OSI model develop کی گئی سمجھا رہے to develop to OSI model پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہے third widely used and the internet today آج کل زیادہ تر جو ہم internet میں use کریں TCP IP okay اچھا تو اس کے لئے میں طور سے آپ کو بتاتی چلوں کہ جو TCP IP ہے اس کو ہم زیادہ تر سپورٹ کرتے ہیں یا اس میں سپورٹ کرتے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس جو operating system include ہے اس میں چند کہ میں آپ کو نام بتاتی چلتا کہ آپ کو پتا ہو کہ یہاں TCP IP ہم کون سے کون سے operating system میں use کر رہے ہیں تو جس کہاں آپ کے پاس windows 7 ہے windows xp wester mac operating system linux unix تو یہ ہمارے پاس وہ operating system ہے جس میں ہم کچھ چیز کو use کر رہے ہیں TCP IP کو use کر رہے ہیں تو یہ تو ہمارے پاس TCP IP کے بارے میں تھا اس کے mandate یہ کتنے لیر پر حمل crying ہے とو چلو ہم آآآ آآ廈 lijر پر بیس zwei س بیٹھ کرتا ہی ہمینے اقار سے پہلے ہیں رطلا سے ڈالی پر بیس کو دیکھ لوگٹس ا کو اس ب tradenteciliation �들 طرح پور Belive ا اسوں نے صداعی اس میں پہلے گھرomatic ontرشیے کے لیئر ہیں سیکنڈ لیٹا لینک لیئر نیٹ ورک لیئر ٹرانسپورٹ لیئر این اپلیکیشن لیئر آہ مین کے او ایس آئی لیئر کے لیئر اور جو ٹی سی پی ہے نا یہ ہمارے پاس نہیں ہے کاؤنٹنگ میں سے یہ مین یہ ٹی سی پی آئی بھی جو ہمارے پاس پائی فلیئر ہے جو کہ ہمارے پاس جو آہ او ایس آئی ہے وہ ہمارے پاس سی بن لیئر ہے بس آہ لیکن ان کا جو کام ہے وہ سارا ایک ہی طریقے ہیں اب کون کون سی لیئر کمپائن ہو کر یہ ایک چیز بنا ہے اب آپ آگے آگے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ پالیں گے سرے ہیں تو ہمارے پاس جو آہ ٹی سی فی آئی پی پروٹوکل ہے یہ تو ہم نے کی دیا نا کہ مین آہ آپ کو کلیر ہو گیا ہے کہ یہ ہمارے پاس آہ کیا ہے آہ پائی پلیئر پر وہ ویس کرتا ہے ان میں سے ہمارے پاس جو آہ پور لیئر ہے جس کو آپ لوگ ہوسٹو ہوسٹ نیٹ ورک یا انٹرنیٹ ٹرانسپورٹ یا اپلیکیشن لے ہیں آہ تو یہ سارے ہمارے پاس بن کے ہمارے پاس آہ جو ہے نا ہوسٹو ہوسٹو آہ نیٹ ورک لیئر ہے آہ ہوسٹو ہوسٹو نیٹ ورک کے ہمارے پاس جو بھرابر ہے کمبینیشن آہ فیزیکل اینڈ ڈیٹا لیکن ابھی بھی ہم اس کو ذرا ڈائیگرام میں آکے چلتے پڑھتے ہیں صحیح آپ دیکھ سکتے ہیں وہ سیمیل لیئر ہو سے ہمارے پاس پائپ لیئر بنی ہے صحیح یا یہ پائپ لیئر سے ہمارے پاس وہ سارے بنی ہے تو کس طرح کہ ہمارے پاس فیزیکل اینڈ ڈیٹا لیکن بن کے ہمارے پاس ایک لیئر اس سے آیا ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس نیٹ ورک لیئر پر ٹرانسپورٹ لیئر اور اس کے بعد ہمارے پاس جو لیئر ہے سیشن پریزنٹیشن اپلیکیشن یہ سارے کمبانڈ ہوگا ایک ہی لیئر بنے ہے جس کو ہم اپلیکیشن لیئر کیسے تو اب ابھی ذرا بیک میں جائیں اپلیکیشن ہمارے پاس کیا ہے اوکی فیزیکل لیئر ہے لیٹا لینک ہے نیٹ ورک ہے ٹرانسپورٹ ہے اپلیکیشن لیئر آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں اس ڈائیگرام سے کہ کس طرح یہ سارے ہمارے پاس ہے تو اب ذرا ہم اس کو اور ہی وہ طرح ڈیٹیل میں جائیں گے اور فڑھیں گے کہ کس طرح یہ سارے چیزیں ہیں اوکی تو ہمارے پاس جو انٹرنیٹ لیئر ہے اس میں جو ہمارے پاس برابع ہے نیٹ ورک لیئر کے اوکی یہ لا یہ پرس ٹرانسپورٹ دیکھ سکتے ہیں نا یہ ہمارے پاس وہ نیٹ ورک ہے آپ کو آلیڈی میں نے بتایا تاکہ یہ سارے لیئر رہنا بسکلی تین میں ہم نے ڈیویٹ کیا ہے جو ہمارے پاس یہ ہمارے پاس کیا تھے وہ ہمارے پاس نیٹ ورک بیس ٹی جبکہ یہ ہمارے پاس یوزر ڈیفائن تھی اور یہ ٹرانسپورٹ ہے یہ دونوں کے دمیان میں وہ لینک کرتا تھا اسی بات کو ہم ذرا یہاں پر دوبارہ وہ کریں گے کہ اپلیکیشن لیئر جو ہمارے پاس پرپارم کرے گا ٹاسک جو کہ سیمیلر ٹاسک ہوں گے اس سیشن تھا اگرشن پھلیکیشن ہے سمجھا رہی ہے اس میں وہ سارے کام ہوں گے ہم نے اس اس میں hopsدک کردی تو اب اسے ہم نے ایک ہی لیئر بنائےGenہ تو وہ سارے جو hinge ہوں گے اس کی سارے اس کے پانکشن تھے اس کے سارے چیزیں اسکے تو ابھی اس لم两ک کو ہم نے ایک میں مدد کر تو ہمارے پاس سیں کیا ہوں گے اس س veramente پنکشن جو ہے نا اس میں آہ پرپام ہوں گے صحیح ہیں جبکہ OSI میں ہمارے پاس الگ-الگ ہوتے ہیں الگ الگ اس کی کام ہوتے ہیں صحیح اچھا پھر جو ہمارے پاس ٹرانسپورٹ لائر ہے تو ٹرانسپورٹ لائر وہاں بھی ہمارے پاس کیا تھا وہ تو الگ تھا لیکن یہاں بھی ہمارے پاس ٹرانسپورٹ لائر ہے تو ٹی سی پی آئی پی اس والے میں ہمارے پاس یہ کیا کرے کیا کرے گا دیوٹی ہمارے پاس وہ سیشن لے رہے کی کیا کر گئے اس کی ڈیوٹیز جو ہے نا اس کے ساتھ سپورٹ کر گئے اس کو بھی اٹھائی گی سہی ہے تو یہ ہم عظیم بہت کر سکتے ہیں کہ ٹی سی پی آئی پی پروٹوکول جو ہیں ساوڈ یہ ہے نا ہمارے پاس مشتمل ہے پائی پلیر پر تھے یہ ہمارے پاس پائی پلیر پر ہے جس کو ہم نے پیچھے ڈیفائن دیکھ کر لیا ایک ہمارے پاس ہے کیا پیزیکل ہے ڈیٹا لینک لے رہے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس نیٹ ورک لے رہے ہیں ٹرانسپورٹ لے رہے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس اپلیکیشن لے رہے ہیں تو آئی ہوپ آپ کو یہ سارے چیزیں سمجھ آ گئے ہوگی اوکی تو ہمارے پاس جو آئی کیا ہے کہ جو پورٹ لے ہے اس میں ہمارے پاس پروائیٹ کرے گا آئی پیزیکل سٹینڈرڈ نیٹ ورک انٹرپیل انٹرکنیکٹیوٹی ٹرانسپورٹ فنکشنل یہ سارے چیزیں ہمارے پاس جو ہے ان کے جو ایکویلنٹ ہے پرسٹ پورٹ لے کے اوئی سائے میں تو یہ سارے فنکشنل پر ہمیں پروائیٹ کرے گا اور جو کی نیچے ہمارے پاس جو تری لے رہے ہیں اوئی سائے موڈل ہے کہ یہ ہمارے پاس ٹی سی پی آئی پی جو ہے نا صرف اسی اپلیکیشن لے رہے کو وہ یہ سارے کچھ انڈر کرنے گا صرف یہاں تک آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا تو چلو آگی ابھی آگے جاتے ہیں اور آپ کو ابھی سارے کچھ وہ کراتے ہیں تو ابھی ہم نے یہ تین لے رہے کو کمبان کر کے ایک لے بنا لیا اس میں ہمارے پاس جو ہے نا یہ سارے ہمارے پاس پروٹوکل ہیں ان کے جو اور فنکشن ہیں یہ سارے ہمارے پاس یہاں پر فرم ہوں گے ا ہمیں پسٹ ون آئی پی انٹرنیٹ پروٹوکل یوز ہوگا اس کے ہمارے پاس اے آر فی آر اے آر فی یا اس کے علاوہ اور بھی ہے تو جو اے آر فی جو پروٹوکل ہم یہاں پر یوز کریں گے وہ ہمارے پاس سٹین کرتا ہے ایڈریس ریزولوشن پروٹوکل کو کرے گا اور یہ اس کو ہم یوز کریں گے اسوسییٹ کریں گے ہم اس کو کس چیز کے ساتھ ہمارے پاس جو لوجیکل ایڈریسنگ ہوتی ہے آہ فیزیکل ایڈریس کے ساتھ تو یہ سارا کام ہی کرے گا اس کے علاوہ ہمارے پاس جو آر اے آر فی ہے جو سٹین کرتا ہے ریورس ایڈریس ریزولوشن پروٹوکل کو تو یہ بھی ہمارے پاس آلاؤ کرے گا کہ ہم خورس سے آہ ڈسکور کریں اس کے انٹرنیٹ ایڈریس کو جو ہمارے پاس اس آہ کیا ہوگا کہ اگر ہم جانتے ہو اس کی پیزیکل ایڈریس کو تو یہ سارا کام جو ہے نا ہمارے پاس کون کرے گا ہمارے پاس یہ کرے گا اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسرا پروٹوکل ہوتا ہے یوز کیا جاتا ہے نیٹ ف ہمارے پاس آئی سی ایم فی ہے جو کہ ہمارے پاس سٹین کرتا ہے انٹرنیٹ کنٹرول آہ میسیج پروٹوکل اور اس کو ہم یوز کیا ہے کنٹرول کے لیے کہ ہمارے پاس جو پلو ڈیٹا کا ہوتا ہے نیٹ ورک پر یا ریپورٹنگ ایرر کرتا ہے یا ہمارے پاس پرپارمنگ کرے گا کوئی بھی ڈائگناسٹک کو تو یہاں تک تو آپ کو آہ پھر ہو گیا ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسرا پروٹوکل یوز ہوگا آئی جی ایم فی جو سٹین کرتا ہے انٹرنیٹ ڈروپ میسیج پروٹوکل کو اس کو بھی ہم یوز کریں گے جب ہمارے پاس ایک خوش کو جب ضرورت ہوتی ہے کہ ہم دیٹا جو ہی نا سیند کرتے ہیں بہت سارے ڈسٹینیشن خوش کو تو یہ تو اس کو بعد اوقات ہم ملٹی کاسٹنگ بھی کہہ سکتے ہیں اچھا تو آئی ہوپ آپ کو یہ ریگرام سمجھ آ گیا ہوگا چلو نیکس جاتے ہیں نیکس پر جو کہ سمری ہے ہمارے آج کی جو کورس ہم نے ڈسکس کر لیا یہ ان کی سمری ہے آج ہم نے پنکشن آ پلیئر پر لیے اور ٹی سی پی آئی فی کو بھی ہم نے ڈسکس کر لیا تو یہ آپ کے لیے سجسٹڈ ریڈنگ ہے کہ آپ آج کے جو ٹاپس ہم نے لیا ہے تو آپ اس کو ڈیٹا کمیونکیشن نیٹ وارکنگ سیکنڈ ایڈیشن بائی بیروز این پروزن کے بکس سے اس کا جو چپٹر ہے آہ ٹو پوائنٹ آہ ٹری پوائنٹ ٹو اینڈ ٹری پوائنٹ ٹری سے آپ اس کو ڈیٹیل کے ساتھ اور بھی آہ ریٹ کر سکتے ہیں تو آج کے لیے اتنا کاپی ہے کل انشاءاللہ پھر ملیں گے تو ہمارے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیں اور اپنے دوستوں اور رشداروں میں بھی اس کو ضرور شیئر کر لیں تو انشاءاللہ کل دوبارہ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ اور تینکیو سو مچ پر واشنگ دیس ویڈیو